تذزیہ کر رہا ہے ہم ایو ایس الیکشنز کے حوالے سے تو اس وقت کیا وہاں پر محول آپ کو لگ رہا ہے کیا بہتر ہو سکتا ہے جو بائیڈن کے لیے یا ٹرمپ کنٹینئو رکھ پائیں گے کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھی وہ ایسی پالیسیز تھی جن کی وجہ سے وہ خود ایک تھوڑا متنازہ شخصیت کے طور پر سامنے نظر آ رہے تھے تو آپ کیا تذزیہ کریں گے ساری صورتحال پر جیسے آپ متنازہ شخصیت ہیں وہ بڑی اس کو آپ دوسرے انداز میں انپریسیڈنٹیڈ ٹائپ آف پریزیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہوئے یعنی غیر روایتی غیر روایتی بالکل تو جس انداز میں انہوں نے کیا وہ یو ایس کے ہسٹری میں اس قسم کے انداز سے پریزیڈنسی پہلے ہسٹری میں شاید ہی کبھی کسی کو نظر آئی ہو لہٰذا انپریسیڈنٹیڈ طریقے سے اب اس کے فائدے اور نقصان کیا ہوئی پہلے تو یہ دیکھنا ہے پھر اس کے بعد پاکستان کی اور اس خطے کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے کون بہتر رہے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو پچھلی الیکشن سے اگر آپ کمپیر کریں تو پچھلی الیکشن میں ٹرمپ پاپولر ووٹ ساروں کو پتا ہے کہ وہ تین ملین سے کی اس سے شکست ہوئی تھی ان کو پاپولر ووٹ میں لیکن جب بات آگئی الیکٹرون کالیج کی تو اس میں پھر انہیں کافی سبقت حاصل ہو گئی خاص طور پر تین سو چار ووٹ انہوں نے لے لی جو کہ پانچ سو اٹیس میں سے تو وہ وہاں آکے اور اس دفعہ بھی جو بھی آپ کے پینلسٹ کو کر رہے تھے یہ حقیقت ہے کہ جو سوئنگ سٹریٹ ہے وہاں اگر فیپٹی ون فارٹی نائن کی پرسنٹیج سے بھی اگر کوئی ووٹ زیادہ لے گیا تو پھر اس کو سارے کے سارے جس کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی سارے جو ٹیکس آل تو وہ آٹومیٹکلی وہ توازن بگڑ جاتا ہے تو اگر اس پیٹرن کو آپ دیکھیں اس دفعہ یہ حقیقت ہے کہ جو سرویز آ رہے ہیں اور جو گراؤنڈ سے وہاں سے انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاپولر ووٹ کی علاوہ اس دفعہ جو بائیڈن کو جیسے پچھلی دفعہ ڈیموکریٹس کی کم ووٹ ملے تھے الیکٹرول کالیج کے اس دفعہ زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ نیک ٹو نیک فائٹ نظر آ رہی ہے اس وقت کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا بہت سارے تجزیہ نگار سمجھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کا اس دفعہ پلڑا بھاری ہے میں بھی سمجھتا ہوں لیکن صرف اس حد تک کہ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں الیکٹرول کالیج کے ووٹ بھی زیادہ ملیں گے لیکن کیا وہ سبقت لے جائیں گے دو سو ستر سے زیادہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ دو سو ستر اگر ووٹ نہیں لیے تو پھر اس کا فائدہ فائدہ نہیں ہوگا جو آدمی دو سو ستر ووٹ لے جائے گا پانچ سو اٹیس میں سے وہی الیکٹرول کالیج کے اس پورے کو ون کر جائے گا اور پریزیڈر وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کی اس میں زیادہ استطاعت ہوگی یہ تو بات ہوگی ان کی ٹیکنیکیلٹی کی اور یہ حقیقت ہے کہ فلوریڈا ہو گیا میشگن ہو گیا نویڈا ہو گیا اوہائی ہو گیا ٹیکسس ہو گیا یہ سارے ونسٹن ہو گیا یہ سارے بڑے سوئنگ سکیٹ ہیں اور بڑے نیک کو نیک حامدہ چل رہے ہیں آج جو دیکھنے میں آیا ہے جو لوگ وہاں سے آپ کو جوائن کر رہے ہیں یو ایس سے امریکہ سے انہوں نے بتایا ہوگا کہ آج جو زیادہ تر ووٹر آپ کو ریڈ شرٹز میں یا ویسے نظر آ رہے ہیں وہ ٹرن آؤٹ اس کا ڈرمپ کا زیادہ نظر آ رہا ہے اس لیے کہ کوئی تقریباً دس ملین کے قریب ووٹ پہلے پڑ چکی ہیں جو کہ ایبسنٹی اور اس کے میل کے ذریعے تو یہ اس دفعہ بہت اس کی یو ایس کے ہسٹری میں بڑا ٹف قسم کا معاملہ چل رہا ہے اور یہ جو ووٹ پڑے اس میں جو بائیڈن کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے جو کہ سیاسی پندیت ایسا کر رہا ہے پاپولر میں پشلی دفعہ کی طرح پشلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی بہت اس سے زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے پشلی دفعہ تین ملین کی سبقت حاصل تھی ہلری کو یعنی ڈیموکریٹس کو اس دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ کی سبقت حاصل ہوگی لیکن سوال وہی بہت بڑا اٹھتا ہے اگر اس کی اس کے بعد میں فورن آ جاتا ہوں فورن افیرز پر کہ اس سوال سب سے بڑا یہی اٹھتا ہے کہ کیا دو سو ستر ووٹ لینے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی اس کا جواب ان سوئنگ اسٹیٹس میں ہے جس میں سے کہ یہ ووٹ سبھی آپ کے پینلس بتا رہے تھے اس کا بڑا فرق پڑ جائے گا ڈیسائڈنگ فیکٹر میں اب رہا سوال کہ اگر ٹرمپ کو شکشت ہو رہی ہو تو لوگوں نے ایک اطلاع کے مطابق کہ اب اگر کوئی جائے خریدنے کے لیے اسلاح آج اگر کوئی جاتا یا کل جائے گا تو اس کو اسلاح کے پانوں پر اسلاح مل نہیں رہا ہے لوگوں نے زخیرہ کر لیا ہے یہ خدشہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ محسوس کر رہے ہیں اور تقریباً سولہ اسٹیٹس میں سے گورنرس نے پہلے سے نیشنل گارڈ بلا لیا ہے لائنڈ آرڈر کو مدینز رکھتے ہوئے ایک یہ خدشہ آ رہا ہے اب آ جائیں کہ پاکستان کے لیے وطن عزیز کے لیے اس میں ہاں ہمارے لیے کیا بہتری ہے جو جس انداز میں پیس پلین جا رہا تھا افغانستان کا اس میں تو جو بائیڈن کی پالیسی کے تعد ہم جو شروع سے کہتے آئے ہیں پچھلے برس ہا برس سے کہ یہ افغان لیڈ اور افغان اون سلوشن ہونا چاہیے وہ آخر کار ٹرمپ مان گئے اور گن کی اس کے باوجود کے اسٹیبلشمنٹ مخالفت کرتی رہی کہ ویڈرا نہ کریں یعنی پینٹاگون اس کے باوجود انہوں نے ویڈرا کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ایک سمود سی ایک بڑی محسوس ہو رہا تھا کہ افغانستان میں اسٹیبلیٹی ہوگی یعنی پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے بہتری آئے گی اس میں تھوڑے سے خطشات غنی عبدالغنی پریزیڈنٹ جو افغانستان کے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں یہی ہے کہ کس طرح ٹرمپ ہار جائے تاکہ وہ جو ویڈرال والا سلسلہ ہے اور جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے اور ان کی صدارت برقرار ہو دوبارہ بھی تو یہ دوسرا انگل تیسرا انگل اس کا یہ ہے کہ جہاں تک میڈریس کا تعلق ہے جس میں کہ ابراہم ایک آٹ کے تحت بیرین ہو گیا باقی یوئی ہو گیا اور اب سعودی عرب بھی جوائن کرنے والا ہے اور اس طرح اور ممالک بھی تو اس میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا انداز میں فرق نظر آتا ہے کہ جو ملٹی لیٹرل نپلومیسی کی لینگویج ہے وہ بہتر ہو جائے گی جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے جو بائیڈن بھی پنی ہے کہ اسرائیل کو ماں سوائے اس حد تک کہ ایران کی جو نیوکلی ریکارڈ ہے اس کو ریسٹور کرنے کی دوبارہ کوشش کی جائے گی اور اس کا سب سے بڑا گراؤنڈ یہ ہے کہ چائنہ ریشیا اور باقی پی فائب کے جو کنٹریز ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کرسٹور ہو جائے تاکہ ایران پہ نظر رہے اور ایران انریچمنٹ نہ کر سکے اور اس کو اس قدغن وہ لگی رہے تو یہ دو تین چیزیں جو باہر کی ہیں وہ تو یہ ہو گئی لیکن اس کے علاوہ چائنہ سے ایک جو انفلونس کا ہے اس میں تھوڑی سی ایک جو شدت میں کمی آئے گی جو جس طرح سے ٹرمپ کی ایڈمیسٹریشن ہر دوسرے دن بیان دیتے تھے چائنہ کے خلاف اس میں شدت میں کمی آئے گی انداز میں کمی آئے گی لیکن چائنہ کے انفلونس کو کوشش کیا جائے گا ٹی پی پی کے ذریعے کوشش کیا جائے گا دوسرے ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کے ذریعے کوشش کیا جائے گا ڈبلو ٹیو کے ذریعے کہ چائنہ کے انفلونس سے ون ون سیچویشن امریکہ حاصل کرے اور امریکہ اس وقت سب سے بڑا امریکہ کے لیے سوال یا نشان یہ ہے کہ جو بائیڈن اگر آتے ہیں تو اس صورت میں کیا وہ جو مورل ویلیوز تھے امریکہ کے اور جو گلوبل آوٹریش تھی جو گلوبل ریلیشن تھا ان کا انٹرنیشنل ریلیشن کیا وہ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جواب ہے کہ ڈیموکریٹس اس معاملے میں خاص طور پر جو وہ روایتی قسم کی اپنی ایڈمینسٹریشن چلاتے ہیں روایتی فورن پولیشتی رکھتے ہیں اس میں پینٹاگان کی سے زیادہ ہو جائے گی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جس کے کا بجٹ بھی کارڈ دیا تھا ٹرمپ نے اور جس کے جس دپارٹمنٹ میں یعنی کے وزارت خارجہ میں انہوں نے پولیٹیکل لوگ بہت سارے علاقے رکھ دیئے تھے جس کی وجہ سے ڈیسیشن میکنگ میں پرابلم ہو رہی تھی وہ اب ریسٹور ہو جائے گا وہ بجٹ بھی ریسٹور ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس سے بڑا چیلنج اس وقت نائن الیون کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج چیلنج امریکہ کے لیے ہے وہ ہے کووٹ کا اور کووٹ جو ہے اس کے لیے وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر اس وقت بھی ہو رہا ہے ٹرمپ کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے یا مار پڑ رہی ہے الیکشن میں تو وہ سب سے بڑی اس کی وجہ کووٹ ہے لیکن کلائمٹ چینج اور باقی چیزیں وہ دنیا کے باقی لوگوں کے لیے باقی ممالک کے لیے بہت اہمیت ہیں جو کہ جو بائیڈن اس کو دوبارہ ریسٹور کریں گے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کو ریسٹور کریں گے جو محسوس ہو رہا ہے اور نیفتہ کو یعنی نارت ایٹلانٹک پری ٹریڈ ایگریمنٹ کو وہ اس کو کریں گے دوبارہ ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گے تو لہٰذا اس خطے کے جو آپ تغیرات دیکھ رہے ہیں خطے میں جو رسہ کشی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انداز میں کمی آ جائے گی اور آنے والے دنوں میں یہ نظر نہیں آتا کہ جس انداز میں رفت طریقے میڈلیسٹ کنٹریز میں ایران کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے جمیل خان صاحب بڑے خوبصورتی سے آپ فورن افیرز جو ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں میں ایک بار پاکستان کے لئے خصوصی طور پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ماضی میں پاکستان کے لئے امریکہ کی پولیسی ہمیشہ نیکس ٹو افغانستان دیٹرمنٹ کی گئی ہے تو اگر ٹرمپ نہیں ہوتے اس بار اور جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم مفاد میں پاکستان کو کوئی اس حوالے سے ریلیشنشپ بہتر ہو سکتی ہے نہیں اگر ٹرمپ نہیں ہوتی ہیں تو ایک جو ثبوت سا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں مجھے نظر آتا ہے اور باقی تجزیہ کاروں کو نظر آتا ہے کہ جو نئی فورن پالیسی ہوگی اس میں پینٹاگون اور اسٹیٹ دپارٹمنٹ سے زیادہ ہو جائے گی اور افغانستان میں جس طرح ہمارے پر الزام تراشیاں پہلے چل رہی تھی اس کو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے امریکنز خاص طور پر جو ان کے ادارے ہیں یعنی اسٹیٹ دپارٹمنٹ اور پینٹاگون تو اس کے لیے ہمیں مزید جو ایپٹ ہم کر رہے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ ایپٹ کریں گے تو شاید اس کو اس کے ہم مدعویٰ کر سکیں ورنہ اس کا مدعویٰ نہیں کیا تو تھوڑے سی مشکلات ہمارے پیدا ہوں گے جہاں تک سی تیک پیک کا تعلق ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے امریکہ چاہے گا کہ سی پیک میں کچھ نہ کچھ ریفاورٹ پیدا ہو پاکستان امریکہ سے کو آپریٹ کرے جو کہ ناممکن بات ہے تو وہ اس حد تک کیونکہ سی پیک ایک وہ سیگمنٹ ہے وہ حصہ ہے کہ اگر سی پیک نہیں ہے تو بی آر آئی نہیں ہے یعنی بیلٹ اینڈ روڈ ایک سو پچیس ممالک کو جو یکجہ کر رہے ہیں چائنہ کے طرف سے اگر سی پیک اس کا اتنا اہم جز ہے تو لہٰذا آج کل جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ انڈیا کو جس انداز میں مضبوط کیا جا رہا ہے مختلف ڈیفنس ایگریمنٹ کے ذریعے امریکہ کے طرف سے وہ اوباما کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور وہ مسلسل جاری ہے وہ مجھے جو بائیڈن کے زمانے میں بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ انڈیا کو اس کو یہاں پہ جمیل صاحب اگر اس کو یہاں پہ تقابلی جائزہ کیا جائے اوباما نے بھی اپنے دورے صدارت میں انڈیا کا دورہ کیا تھا لیکن ان کا میڈیا ہے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے ہمیشہ سے اگلتا ہے اور ہمیشہ اگلتا رہے گا لیکن انہوں نے جب اوباما سے سوالات کیتے ہیں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے اوباما نے ان سے کہا تھا کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہے اور پاکستان اس دہشت گردی پر کاؤ پانے کے لیے اس نے بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ بیان بھارت کو بہت برا لگا تھا آپ نے جو ایگریمنٹس کی بات کی اگر اچھا اس کے بعد ہم بات کریں ٹرمٹ آئے ٹرمٹ نے آتی ساتھ پاکستان کے خلافی بات کی تھی انہوں نے جب بھی سپیچ کی اس پر پاکستان کا نام لکھا بہت زیادہ نام انہوں نے لیا اور پھر انہوں نے بھی دورہ کیا لیکن اوباما کا ایک جو ہم ویجن کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے وہ ایک سوفٹ تھا لیکن ٹرمٹ کا شروع میں بھی بہت سخت گیر موقف تھا بہت زیادہ انہوں نے سخت اپنایا اور پھر انہوں نے جو ڈومور کی بات ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو بائیڈن جو کہ اوباما ساتھ کے ساتھ تھے اور نائب صدارت کے انماع پر تھے تو جو بائیڈن اگر آتے ہیں تو پاکستان کے لیے موقف ان کا تھوڑا سا نرم ہوگا انداز بیان نرم ہوگا لیکن جو پالیسیز نہیں ہیں پالیسیز نرم نظر نہیں آتی بلکہ وہ افغانستان میں اگر میں ایک اور طرف اشارہ کرتا چلوں کہ افغانستان کے ساتھ امریکہ کا ایک پیکٹ ہے جو کہ دوہزار تئیس تک جاری رہے گا افغانستان کا صدر اگر آج بھی چاہے یا جو بھی حکومت آنے والی ہے اگر آج بھی چاہے کہ اس کو ختم کر دے تو اس ایگریمنٹ میں یہ کلاوز ہے کہ ختم افغانستان نہیں کر سکتا نہیں امریکہ اس ایگریمنٹ کو ختم کر سکتا ہے اس وقت تک کہ ایک ایک سال کا نوٹس دونوں کو دیا جائے اور ایک سال کے بعد جا کے اس کو پھر ویڈرال وغیرہ اور اس نے سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو چھے ٹریلین ڈالر انہوں نے خرچ کی ہیں پچھلے پندرہ سالوں میں مختلف ممالک کی سیریا ہو گیا عراق ہو گیا افغانستان ہو گیا وہ اس میں کثیر رقم کی کونٹیٹی ہے وہ افغانستان میں خرچ ہوئی ہے اور اس میں اب بھی ان کے ایسٹس افغانستان میں جو ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ضرورت ہے ایسٹس بھی رائشارہ ہے وہ آلات جس سے کے علاقے کی سربلنس کی جاتی ہے جیسے چائنہ کے اوپر سربلنس ہو گئی ایران کے اوپر سربلنس ہو گئی پاکستان کے اوپر سربلنس ہو گئی اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ جب بات آ جاتی ہے جس میں جوہری قوت بھی شامل ہے تو ازرائیل انڈیا اور امریکہ جو ہیں اس میں ایک دوسرے سے یہ مطابقت رکھتے ہوئے اور اس سکیم کو آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب میں کنکلوڈنگ لائن میں میں یہ کہوں گا کہ نظر نہیں آتا کہ اس میں پاکستان کے لیے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس سے زیادہ نرمیت ہوئی ہے ان بوت کیسز چاہے جو بائیڈن آئے یا پھر ٹرمپ کنٹینی ہوگا رہے ہیں جہاں وہ کیونکہ ایک پالیسی ہے اور جو بائیڈن اگر آگے تو تھوڑا سا معاملہ پاکستان کے لیے اگوانستان کے حوالے سے تھوڑا سخت ہو جائے گا کیونکہ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ویڈرال کا انہوں نے ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے وہ ویڈرال کا ٹائم ٹیبل اس کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ پینٹا گان نے بڑا زور لگایا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں زور لگایا تھا کہ ایسا نہ کریں تو ہوگا یہ کہ طالبان سے جو ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے اوباما ایڈمنسٹیشن کا طالبان اس معاملے میں ناراض ہو جائیں گے اور جب طالبان ناراض ہو جائیں گے تو یہی چاہتا ہے اشرف غنی اس وقت تاکہ پھر کلیشیں شروع ہو اور دوبارہ وہ پہنچیں اچھا یہاں پھر اشرف غنی صاحب کا جو موقف ہے یا پھر جو انٹرسٹ ہے وہ جو بائٹن کے لیے زیادہ اس وجہ سے بھی اہم ہوگا کیونکہ اس سارے معاملات میں طالبان کے ساتھ مذاکرات میں قدر مذاکرات میں امریکہ نے افغانستان کو بالکل الگ رکھا امریکہ نے ڈائریکٹ مذاکرات کیے پھر انٹرا افغان مذاکرات کے لیے زور دیا گیا پھر قیدیوں کی رہائی کے لیے زور دیا گیا ایک جگہ یہ بات آ رہی تھی کہ قیدیوں کی رہائی کے والے سے افغانستان توڑا شش و پنچ کا شکار تھا وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ افغانستان کی جو قیدی ہیں وہاں پہ ان کو رہا کیا جائے طالبان جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے لیکن امریکہ نے پھر اپنا اثر و رخ استعمال کیا ان کو فورس کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائٹن اس لیے افغانستان کی اس وقت پہلی پریوریٹی ہوگی کہ جو بائٹن آ جائے دیکھیں افغانستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو افغانستان کو دو زاویوں سے دیکھیں ایک زاویہ جو اس وقت افغانستان کی پریزیڈنٹ اور ایڈمینسٹریشن ہے اور ان کے ساتھی ہیں اور دوسرا زاویہ دیکھیں جو طالبان اور ان کے سپورٹرز اور ان کے جو ماننے والے ہیں تو اگر آپ دیکھیں اس پوائنٹ آ فیو سے جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے سپورٹرز ہیں تو وہ تو یقیناً چاہیں گے کہ یہ ان کو توالت ملے ان کی حکومت کو اور اس ایڈمینسٹریشن کو اشرف بنی کے اور اس میں صرف جو بائیڈن کے حوالے سے ان کو زیادہ امید اور آس نظر آتی ہے ٹرمپ نے تو اپنا ایک ایک ایکشن پلان دینے کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا تو اس لحاظ سے اور ٹرمپ سے پاکستان ہاں وہ کہتا تھا کہ پاکستان مکار ہے ڈسیٹ فل ہے دھوکہ باز ہے فس جنوری دوہزار سترہ کہ اس پیچ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوئٹ کا بتا رہا ہوں تو اس کے بعد جو بعد میں جتنا کام ہوا پاکستان کے طرف سے خاص طور پر ہماری دونوں کے عادت جو ملیٹری لیڈرشپ یعنی ملیٹری ڈیپلومیسی اور ساتھ ساتھ اس کے آپ دیکھتے تھے کہ کتنے چکر لگتے تھے سینٹ کام کے کمانڈر کے جی ایچ کیو کے اور یہ ملیٹری ڈیپلومیسی کا حصہ تھا اور اسی طریقے سے جو ہمارے فارن آفیس نے کچھ کام کیا اور گو کہ اس میں زیادہ ضرورت تھی کام کرنے کی تو اور اس میں جو حالات جو ٹرمپ کے وعدے تھے پچھلی الیکشن کے دوران اس کے مطابق دکھا جائے تو پھر ہمارے جو اس وقت مفاد میں ہے اس مفاد کے تحت ایک گاڑی چل پڑی تھی افغان پیس پروسس کی اس میں تھوڑی سی دشواری نظر آ رہی ہے لیکن اس دشواری کو ہمیں اپنی قبطوں اور صلاحیتوں کو دس گناہ بڑھائیں گے ان دشواریوں پر ہم قابو پانے میں شاید اور اپنے گروپ کو ملا کے اگر چلیں گے تو شاید ہم اس میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کرنے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے